شروع اللہ کے نام سے جو نہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رزوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر ناظرین پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں کچھ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں کچھ ہمیں اثر لگ رہا ہے کہ شاید یہ حکومت جو ہے اب ایک ایسے دور میں آ گئی ہے کہ جہاں پر شاید اس کا زیادہ عرصہ سروائف کرنا مشکل ہو اور تیزی سے پاکستان کے اندر سیاسی منظر نامہ چینج ہوتا جا رہا ہے اس دوران عمران خان صاحب نے ایک آرمی چیف کو اہم پیغام بھی بھیجا ہے جس کی بارے میں آپ سن رہے ہیں اور آج اسلام آباد کے اندر جماعت اسلامی اور پورے پاکستان میں پی ٹی آئی بھی آہ امران خان کی رہائی کے لیے اور جماعت اسلامی مہنگائی کے خلاف مارچ کر رہی ہے تو یہ صورتحال بھی درپیش ہے اب یہ جو تیزی سے سیاسی منظر نامہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے مدو کیا ہے اپنے جناب مہمان آہ فیصل محمد صاحب کو عالمی مسالتکار ہیں ورلڈ پیس مشن کے ہیڈ ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی تیزی اور آپ کی خبریں وہ تو عالمی طور پہ بڑی مصدقہ اور مسترد سمجھی جاتی ہیں اسلام علیکم فیصل بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں والیکم اسلام جناب آپ کے سامین اور قارین کی خدمت بھی بھی میری طرف سے دس پزستہ سلام کھڑ سائے ہیں بہت شکریہ فیصل بھائی ابھی آپ کیا چیز دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو سیاسی ہمیں کوئی تھوڑی سی ایک ہلچل سی نظر آ رہی ہے سیاسی ہلچل کو آپ کس طریقے سے لے رہے ہیں اور اب آپ آنے والے دنوں میں کیا سیاسی منظر رامہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یکتم ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید کوئی پولٹیکل سینریو چینج ہوا ہے شاید کوئی پیلنس بھی چینج ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کہ اصل میں جو حالات ہیں پاکستان کے وہ صورتحال جو ہے انتہائی غیر یقینی کی طرف چل رہی ہے اور معاملات کچھ ایسے ہیں کہ جو کچھ کرنے والے ہیں نہ ان کی کو سمجھ میں آ رہا ہے اور جن کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ بھی کچھ تھوڑا سے پریشان ہے جب یہ دونوں طرف یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا معاملات جو ہے نا ذرا سے کہتے ہیں کہ وہ علج جاتے ہیں اب لوگ سارے تذیرنگار تو یہ کچھ پکچر یہ پینٹ کر رہے ہیں کہ جناب وہ شاید کوئی بہت بڑی تبدیلی ہو جائے گی یا کوئی بہت بڑا آ جائے گا کوئی بہت بڑا چینج آ جائے گا یا دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تبدیلی آ جائے کی تبدیلی بلا شبہ آ سکتی ہے اور محسوس بھی ہو رہا ہے لیکن سوال ہی پتا تھا کہ حکومت کا بدلنا اتنا اہم نہیں ہے حکومت تو میں دیکھ رہا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ حکومت یہ نہیں چلے گی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ زیادہ لوگ تو کرے تھے تین چار سال تک کھیچے گی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے جن کے خواہش ہے وہ پانچ سال کھیچنا چاہتے ہیں لیکن یہاں جو صورتحال اس وقت ہے پاکستان کی مجھے لگتا ہے کہ اگرس یا سپتمبر یا حد ہوگیا نومبر تک شاید ہو سکتا ہے ان کو نومبر دسمبر شاید ہو سکتا ہے ان کا یہ آخری آہ ہوگا ان کو اس وقت تک جانا پڑے گا یعنی ان کی جو روانگی کے جو بگل ہے نا وہ بجھ ڈرم جس کو کہتے ہیں نا وہ بجھنے ہو جائیں گے اگرس کے آخر سے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا حکومت کا بدلنا ہی ہے میں کیا حکومت بدل جائے گی سارے معاملات درست ہو جائیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے دیکھیں جو ایشو ہے نا ہمارے ایشو یہ ہے کہ عمران خان جو کہ پاکستان کو ایک بڑی معاشی اور ایک سیاسی اور ایک جو سے کہتے ہیں نا کہ تمام معاملات سے جو کہ یہاں پہ گوشتہ ستر سال سے جو ہیں جس کی وجہ سے قوم جگڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے قوم کا ملک اتصال ہوا ہے ہمارا ملک جو ہے بہنالخوامی طاقتوں کے ہاتھ میں ایک سے ڈگڈگی سے بندر ناشتے ہیں وہ بن چکا ہے عمران خان اس کو نکالنا چاہتے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت بدل جاتی ہے تو کیا عمران خان کو ریلی ملے گا کیا عمران خان صاحب نے جو ایک سینیریو جو یہ اس ملک کی بہتری کے لیے جو ایک ایک پرسپشن انہوں نے دیا ہے جس کو ساری دنیا قبول کرتی ہے مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ میں ساری دنیا جس کو مانتی ہے آپ کو بھی پتا ہے اور ساری دنیا عمران خان کے لیے جو آواز اٹھا رہی ہے وہ اسی لیے اٹھا رہی یہ نہیں کہ عمران خان کی شکل بہت اچھی ہے یا عمران خان کرکٹ بہت اچھا کلتا ہے ایسی کوئی بات نہیں وہ ایک ان کی الیٹر کالٹی ہے تو سوال یہ اصل میں پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اب خوش ہو رہے ہیں جی حکومت چلی جائے گی حکومت اگر چلی جاتی ہے لیکن اگر یہ ایشو وہی رہتے ہیں عمران خان صاحب جیل میں رہتے ہیں پیٹی آئے یہ خلاف اگر کیا کہتے ہیں وہی اگر کریک ڈاؤن جاری رہے گا یہی مہنگائی رہے گی یہی آئی پی پی ایس جو ہیں جو آپ کے اسمبلی میں چور بیٹھے میں جو قوم کو بھوکا ننگا مار کر رہے ہیں اس وقت اگر ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی وہ جیلوں میں نہیں جاتے تو پھر مجھے بتائی وہ تبدیلی کیا ہوگی تبدیلی تو پاکستان میں ستر سالوں سے ہوتی ہے تو چہرے تبدیل ہونا ایشو نہیں ہے اصل میں ایشو یہ ہے کہ اس سسٹم کو تبدیل ہونا ہے اور اس سسٹم کو تبدیل ہونے کے لیے بھی یہ ہوگا کہ میں جب بارواج جو کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں عوامی پریشر کا آنا ضروری ہے اب دیکھیں آپ نے جو بات کہی تھی عمران خان صاحب کی اب عمران خان صاحب کا جو ایک بیان آیا ہے اس کو لوگ وہ یہاں بھی لوگ اس کو غلط پیٹ کر رہے ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا صبح کسی صاحب نے مجھے بھیجا آہ کسی صحافی کا نام دینا تھا اچھا نہیں ہوتا سارے سینئر ہیں انہوں نے کہا میں نے پھر اپنے طور پر جب تحقیق کی تو پھر میں نے پیغام بھیجوایا میں نے کہا بھائی یہ بھی جھکنے کی بات نہیں ہے عمران خان نے آرمی چیف کو جو خبردار کیا ہے کہ بھائی آپ سارے معاملات کو سمجھیں پاکستان جس وقت چل رہا تھا آپ کہاں ہیں بین القوامی سرطابت صورتیال پاکستان کی کیا ہے اور یہ ملک کہاں جا رہا ہے اگر یہی حال رہا تو ملک آئندہ دنوں میں کیا ہوگا لہٰذا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری دشمنی کے اندر مجھے سیاست سے ہٹانے کی خاطر میری پارٹی کو بالکل الیمنیٹ کرنے کی خاطر یہ جو موجودہ حکومت جو مسلم لی کی نواز اور یہ جو موجودہ حکومت جو پی ڈی ایم کا ہے یہ جو کھیل کھیل رہی ہے وہ کھیل اس طرح کھیل رہی ہے کہ اس سے آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے ملک بھی نقصان ہو رہا ہے اور نتیجہ نتیجہ دن یہ ہو رہا ہے کہ عوام اور فوج سامنے آ رہی ہے جو بات انہوں نے کہی ہے بے کچھ صحیح ہے دنیا دیکھ مطلب ایک دیوار پر نظر آئی نا یہ چیز آپ دیکھیں فوج کے خلاف کیا صورتحال اس وقت صورتحال جو عمران خان نے کہی ہے پکچر وہ انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے فوج کو کہ بھئی ابھی بھی ٹائم ہے وقت ہے آپ آئیے اور آکے اس معاملات کو درست کر لیں اور تھوڑا سا آپ نیوڈرلگر ہو جاتے ہیں تھوڑا سا آزادی دیں کرنے کی اور آپ ملک دیگر معاملات کو دیکھیں تو بہت اچھا ہے ورنہ یہ ہے کہ یہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جائیں گے اور خدا نہ خاصتہ یہ ہے کہ قوم اور عوام جو ہے وہ ساری فوج اور عوام لڑے گی ملک کا اور مزید تباہ ورورات ہوگا تو اس کو اب یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ عمران خان فوج شاہ کے جگہے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کا پیغام ہے اس کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے سیاسی استقام اور پاکستان کی مضبوطی اور اداروں کے ٹکراؤں سے بچنے کی جو ہے وہ اس میں پیغام ہے بالکل بالکل ان کا ان کا ان کا یہی پیغام ہے اس کو آپ درنا نہیں کہہ سکتے یہ تو انہوں آپ یہ سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب نے حوصلہ نہیں ہارا اور پھر بھی انہوں نے مطلب ایک انتہائی جیسے کہ کہ ایک نومس کا انہوں نے وہ کیا ہے کہ جمہوری سطح پہ انہوں نے پیغام پہنچایا ہے کہ وہی آپ خدا کے واسے ریاست کو سمجھ لیں اور جو سازشیں ہو رہی ہیں جو یہاں پہ ایجنٹ بیٹھے ہیں ان کی سازشوں کو سمجھیا اس کو تو ایک بڑا مصبت ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ایک مصبت بات ہے اور غاہری بات ہے ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک بھی استقام کی طرف جائے گا ترقی کی طرف جائے گا اچھا فیصل بھائی مجھے یہ بتائی ہے کہ جو آنے والے دنوں میں آپ عدالتی معاملات دیکھ رہے ہیں ہیں اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں مقصود نشستوں کا کیس ہے اس کے پر بات چل رہی ہے اور جو عمران خان صاحب کو ابھی بارہ کیسوں کے اندر انصداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے وہ بھی ان کی جو ہیں وہ کیسز جو ہے وہ اس کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی تبدیل یہ تو آپ عدالتی طور پر ابھی کیا ایک اہم چیزیں دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں دیکھئے عدالتوں کا تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں کسی حد تک تمام صورتحال کو سمجھ چکی ہیں اور عدالتوں کی پوری پوری کوشش ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے ججز نے اب یہ محسوس کر لیا ہے آپ کو پتا ہوگا جو چھے ججز نے جو علم میں بغاوت کیا تھا وہ دونیادی طور پر وہ اسی لی کیا تھا کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم کے ساتھ اور نائنصافی کے ساتھ آپ کب تک ریاست کو چلتائیں گے اور بات ان کی بالکل ضرورت ہے جو ممالک پاکستان کے ساتھ آزاد ہوئے ہیں آج وہ دیکھ لیں کہاں ترقی پر آپ اپنے پڑوس کو دیکھ لیں آپ اپنی چیزیں دیکھ لیں تو آخر ججز کو پر بھی تو ذمہ داری ہوتی ہے ججز نے جو علم بلند کیا تھا اس کی وجہ سے آج الحمدللہ وہ دوسری تمام عدالتیں جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ عوام کا اعتماد بحال کیا جائے لیکن جیسے ابھی میں نے کہا تھا کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اب اس کے اندر آپ کو بتا ہے سیٹ اپ کے اندر ابھی حکومت کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ ہوتے ہیں شامل تو وہ بھی ہوتے ہیں بغیر اسٹیبلشمنٹ کے تو حکومت اگلہ کچھ نہیں کرتی ہو خاص طور پر پاکستان کا جو نظام حکومت ہے وہ سب کو بتا ہے کہ کون پیچھے سے ان کی ڈوریاں ہی لاتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ وہ ججز کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن آپ موجودہ سیٹ اپ کو دیکھیں وہ ججز کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں مخصوص نشستوں کے فیضلے کو ریورس کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر پیچھے پسے پردہ یہ مشورے ہو رہے ہیں اور بھی بھی سٹل آ رہا ہے ججوں کے اوپر کہ کوئی ایسے دو آہ وہ اس پر ریفرنس ڈال دی جائیں اب آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کا گزشتہ دنوں آپ سے جو میرے آکے انٹریو ہوا تھا وی لوگ اس سے میں نے کہا تھا کہ لوگ بہت خوش ہو رہے تھے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکمات کو ماننے کا آہ اندیا دیا ہے تو میں نے آپ سے کیا کہتا ہے وہ مانیں گے اسی طرح کہ وہ اب میٹھا میٹھا ہف ہف کر لیں گے اور کڑوے کو دھو کر دیں گے اور آج آپ دیکھ لیں وہ کس طریقے سے انہوں نے آہ اس کے اوپر ریفرنس میں داخل کیا اور کیا انہوں نے پلی لیے الیکشن کمیشن نے تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدلیہ تو بھی یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ ان کے ساتھ وہ مخاصمت کرنے جا رہا ہے اچھا پھر ابھی آج ہی کی حالیہ مثال دیکھ لیں ابھی یہ جو آج جمعے کے دن جو ان کا ہونا تھا ایک آہ مطلب ایک دھر نہ آیا مہنگائی کے خلاف کر رہے نا قوم کے فیور میں کر رہے نا بھئی حکومت کے خلاف تو نہیں ہے یا کوئی مطلب فوج کے خلاف تو نہیں ہے یا عدلیہ کے خلاف تو نہیں ہے یا کسی بیروکریسی کے خلاف تو نہیں ہے یہ تو اس چیزے کے بھئی مہنگائی جو ہوئی ہے جو آئی پی پیز آپ نے لیے ہوئے ہیں یہ غلط صدہ آپ نے کیا ہے سابقہ دور پر سارے اس کے ذمہ دار ہیں اس میں ہو سکتا کوئی پی ٹی آئی والے بھی شامل ہوں گے تو بنیادی طور پر آج جو یہ کر رہے تھے جماعت اسلامی والے یا پی ٹی آئی والے تو وہ تو ایک اصول کی بنیاد پر کر رہے تھے نا ان کو آج اجازت نہیں دی اور آپ یہ دیکھیں کہ اٹارنی جنرل نے الفاظ کیا استعمال کیے عدالت کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ دینا ہے تو دے دے اجازت لیکن ہم پھر بھی ان کو اجازت نہیں دیں گے تو یہ تو سیدھی سیدھی مطلبہ بھی دیکھیں کہ عدالتوں کے ساتھ ٹکرا ہو کے اوپر جا رہے ہیں تو یہ تو انتہائی خطرناک یہ موجودہ حکمت وہ عمران خان کا بیان بلکل دروست ہے انہوں نے قبل از بات بتایا ہے کہ حکومت کا موڈ کیا ہے حکومت تو براہ راس عدلیہ سے ٹکرا رہی ہے اور یہ جو بیانات آج ان کے چلے ہیں اٹارنی جنرل کے ساری دنیا میں دیکھ رہا تھا یہ گھنٹے پہلے فورن میڈیا پہ بھی یہ بات بتائی گئی انہوں نے کہا یہ کیسا ملک ہے کہ بلنڈلی بلکل کھڑے ہو کر گورنمنٹ آف پاکستان عدلیہ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کر بھی دیں آرڈر لیکن ہم اجازت نہیں دیں گے تو ڈیڈوین یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ حکومت کے جو عمران خان کہہ رہے ہیں یا پاکستان کی عوام جو چیخ رہی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا وہ آج اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے اٹارنی جنرل نے کہا ہے مطلب میں نے اور آپ نے نہیں کہا تو یہ جو ہے نا صورتحال جو ہے انتہائی بندلہ پاکستان کے لیے بڑی افسوسناک ہے اور پاکستان کا تو اس میں میں سمجھ دوں کہ مزید جو ہے نا چہرہ مزید روز روز مسٹ سے مسٹر ہوتا جا رہا ہے اچھا آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طرح کی کمزور حکومت ہے جو ایک ریکاؤنٹ ہو جاتا ہے اگر فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کے درمیان کا تو شاید یہ حکومت کے گھر چلی جائے لیکن فیصل بھائی مجھے یہ بات سمجھائیں آپ کے جو حکومت کی اس وقت موجودہ اقدامات ہمیں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اس میں حکومت مضبوط کتنی نظر آ رہی ہے کیا حکومت یہ ساری جو محضر آرائی پیدا کر رہی ہے اس کا مقصد بھی تو ہوتا ہے نا ہر پولٹیکل موک کا ایک مقصد ہوتا ہے دیکھئے یہ جو کام کر رہا ہے نا یہ کمزور تو حکومت بے انتہا ہے جسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کا تو چلنا مشکل نظر آ رہا ہو سکتا کہ آگست یا سپٹمبر تک حکومت تبدیل ہو جائے حکومت یا شہرہی تبدیل ہو جائیں کچھ نہ کچھ ہے کیونکہ اندر سوچا جا رہا ہے اس کی ایک دیکھئے وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ بات واضح طور پر کہہ دی گئی ہے جو کرتا دھرتا ہیں انہوں نے نواز شریف کو پہلے کہہ دیا کہ جناب آپ نے ہمیں دھوکا دیا کیونکہ آپ کی ایک سوچ دی اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ جب ہمیں میدان میں اتارا جائے گا تو سارے لوگ پورا پاکستان ہمارے پیچھے ہوگا تو کوئی اول تو یہ ہے کہ کوئی پورا پاکستان تو آپ کے پیچھے نہیں آیا یہاں یہ بات آپ کی ناکام ہوگی دوسرا یہ ہے کہ آپ نے الیکشن میں آنے کے بعد آپ کو پاور دلوانے کے بعد جائز مہنگائی کا حال آپ دیکھ لیں لوگوں کی سوچ آپ دیکھ لیں کیا حالات ہے تو اس وجہ سے حکومت کیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے حالات اچھے نہیں ہیں ان کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ بھی اپنی تیاری رکھیں یہ بات نہیں ہے کہ حکومت کو بڑی خوش ہے لیکن اس کے باوجود وہ مرتا کیا نہ کرتا حکومت بھرپور طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسے کام کر کے جائیں کہ جو ٹوٹرل عمران خان اور ان کی پارٹی کو الیمنیٹ کر دی جائے مسلم لی کے کچھ لوگوں کا خیال یا پیپلز پارٹی کے کچھ بڑے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم کہیں نہ کہیں عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کر ختم کر دیں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے بعد کوئی اور مہرہ نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوگا جو کوئی بھی ہوگا وہ ہم ہی ہوں گے اور جب چاہے اسٹیبلشمنٹ ہمیں ہی استعمال کرے گی یہ جو ہے نا ایک انتہائی جو ہے خطرناک ہے اور وہ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن فیصل آپ نے بھی یہ کہا کہ پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے لیکن موجودہ ٹائم کے اندر ہمیں بلکل خاموشی نظر آ رہی ہے کیونکہ ویسے بھی زرداری صاحب اس وقت صدر ہیں صدر ہے ان کے سیاسی بیانات ہمیں اتنے نظر نہیں آئیں گے لیکن بلاول بھٹو بلکل سائلنٹ ہے وہ منظر عام سے غائب ہیں تو یہ کیا ان کی خاموشی کی وجہ میں نے آپ کو ان کو میں نے آپ کو وجہ بتائی نا کہ ان کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ لوگ ناکام رہے ہیں زرداری صاحب بھی ناکام رہے ہیں زرداری صاحب آپ دیکھیں نا کہ زرداری صاحب کی کیا پوزیشن ایسی ہے کہ جس جس حال کے اندر وہ صدر آئے وہ تو بائیڈن سے بھی گئے گزریں لیکن آپ یہ دیکھیں ان کو کیوں لیا گیا اسی لیے لیا گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جڑے ہیں وہ جڑے انہوں نے اپنے سندھ کے تو مضبوط کر دیا سندھ کا انہوں نے کیا حال کیا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں اگر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جلاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کندے تو سیاستدان ہی دیتے ہیں نا انہی سیاستدانوں نے کہا تھا کہ ہم چلا لیں گے ہم معاملات کو درست کر لیں گے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لیا امریکہ کی بھی مرضی تھی امریکہ کے بھی پیارے تھے اسٹیبلشمنٹ کے لیے پھر یہ نور نظر بن گئے لیکن اب وہ خاموشی ہے خاموشی جو آپ کہہ رہے اس کی وجہ یہ کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ناکام ہو گئے انہوں نے جتنے وعدے وعید کی تھے وہ سب ختم ہو گئے اب ایک مسئلہ یہ کہ انہوں نے قانون کو بہت سارے امران خان کے لیے بنا لیے لیکن خطرہ یہ بھی ہے کہ جو ٹکٹی کی لگا کے جا رہے ہیں کل کو اگر اسٹیبلشمنٹ ان دونوں کی چھٹی کی یا کسی اور نئی فورس کو لکھا ہے جیسے میں نے کہا نا تبدیل اگر آئے گی تو کیا واقعی امران خان آتے ہیں ابھی تک تو صورتحال وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آج کی میں کوئی خبر دے رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک امران خان کو بطور وزیر آدم لانے پر خوش نہیں ہے گو کہ دباؤ بہت ہے ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں امران خان کو بطور وزیر آدم قبول کر لیا جائے لیکن آج تک کی میں خبر جو آپ کو دینا وہ یہ ہے کہ نہیں ہے لیکن بہرحال بہت ساری چیزوں پر سوچ و بیچار ہے کہ کیا آہ امران خان کو کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کو آہ جو ایک تریخیقار ہے اس کے اوپر لے کیا آئے جائے کیا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل پیچھے ہڑ جائے یہ ساری معاملات جو ہے یہ ابھی آن ٹیبل ہیں اور لیکن اس ان سب کا جو اثر ہوگا نا وہ یہ امریکہ کے الیکشن کے بعد ہوگا کیونکہ ٹرمپ کے آنے کے بعد بہت سارے معاملات میں ان کو بڑی تیزی سے تبدیلی لانی پڑی گی اچھا آپ نے آپ نے یہ ذکر کیا تھا فیضر صاحب ابھی مجھے بتائیں کہ جتنا ٹائم ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ مہینوں کی بات ہے مزید تو مہینوں تک تو عوام کا بیڑا غرق ہو جائے گا ابھی پھر مزید بیٹلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے پیٹرول بھی مہنگا ہو سکتا ہے تو مطلب اس چیز میں آپ سمجھتے نہیں کہ تھوڑا سا تیزی لانی چاہیے جو بھی کرنا ہے یہی جناب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تیزی کون لے کے آئے گا تیزی حکومت تو لے کے نہیں آئے گی نہ تیزی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئے گی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت تو یہ معاہدے کر کے فز گئے ہیں تیزی آئے گی ان فیصلوں کے اندر اسی وقت جب عوام کھڑی ہوگی آپ کو پتہ ہے یہ بات ہم شروع سے کہتے رہے ہیں بہت سارے لوگ کہتے رہے ہیں جیسے پہلی مرتبہ جب وہ روس سے اور برطانیہ کی سفارت خانوں سے اور ادھر سے ادھر سے امریکہ سے جب قرار دیا دیں تو لوگوں نے تو کہا تھا بس لو جی ہو گیا خان صاحب کل بہار میں بار بار کہتا رہا ہوں آپ کے شو میں بھی کہتا رہا ہوں اور دوسرے میں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی کہتا رہا ہوں بینوالاقوامی صاحبی بھی مجھ سے پوچھتا رہے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے انفلینس ہے بہار کا بہار والے چاہتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا تھا کہ اسٹیٹ کے جو مالکان ہیں ہماری ہاتھ تصور غلط ہے اسٹیٹ کے مالک اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اسٹیٹ کے مالک جو ہے وہ عوام ہے عوام کی طرف سے بھی تو پریشن اب تنی مہنگائی ہو چکی ہے مجھے آپ بتائیے کہ عوام کھڑی نہیں ہو رہے اور آج جب وہ عوام نے کوشش کرنے کی کوشش کی تو جناب ان کو دھرنا نہیں دینے دیا ان کو جلسہ نہیں کرنے دیا اب اگر عوام اس طرح اگر ڈسپرس ہو جاتی ہے اور کوئی بہت بڑا اگر ایجیٹیشن نہیں آتا موجودہ سیٹ اپ کے خلاف تو پھر ظاہر سی بات ہے جو بینوالاقوامی قوتیں ہیں ان کو یہ مطمئن کرتے تھے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب ہمارے اندر اتنی پاور ہے کہ ہم عوام کو اکھٹے نہیں ہونے دیتے ہم عوام کو آنے نہیں دیتے ہم جیسا ہم چاہتے ہیں اس طرح عدویہ کرتی ہے تو لہٰذا ہم ہیں بیسیکلی جو بھی بات کرنی آپ ہم سے کریں تو یہاں ہی میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ عوام کو جناب اپنی پاور دکھانی پڑے گی ساری دنیا میں ایسا یہ ہوتا ہے نا مجھے بتا ہے حکومتیں کب کم حکومتیں تو بہت کمزور ہوتی ہیں عوام پاور فل ہوتی ہے ہمارے مسئیبت یہ ہے کہ عوام کو کمزور کر دیا گیا اور حکومتوں کو پاور فل کیا گیا اور یہ سب جاگیداران سسٹم جو ہے جو ہمیشہ انگریزوں نے لا کے رکھا ہوا ہے ہمارے خاص طور پر جو پنجاب کے جو جاگیدار ہیں یہ سالوں سے انہوں نے بیٹھ کے ایک مکڑی کا جال بنایا ہوا ہے جس کے اندر کچھ جرنیل بھی ہیں کچھ بیروکریٹس بھی ہیں وہ ایکسسی اس کو چلا رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو نہ ٹوٹے اور عمران خان اسی اسٹیٹس کو کو توڑنا چاہتا ہے پہتر بھائی پروگرام کے آخر میں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آہسان الفاظ میں آپ سمجھائیں کہ آپ آگے آنے والے تیس سو ساٹھ دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں تو اس کا آپ ایک مت장امہ پیش کرتے ہیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر فوری طور پر انہوں نے پیش تیس س ساٹھ دن تیس سے ساٹھ دن کا اندر هاں تین سو ساٹھ تو برا سال ہو جاتا ہے تیس سے ساٹھ دنوں کے اندر یہ ہے کہ اگر جیسا کہ عمران خان صاحب نے جو پیغام دھیجا ہے بڑا اہم ہے اور اس کو یہ سمجھنا چاہیے ان کو اور یہ پروگرام کو معاملات کو ریورس کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ ابھی نظر آ رہا ہے کہا بھی جا رہا ہے کہ ریورس کریں گے جیسے میں نے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں ٹیبل پر ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ وہ بات کریں نیگوشیشن کے در یہ آئیں اور یہ خاص طور پر جو بجلی کا معاملہ ہے آئی پی پیز ہے یہ سارے کے سارے دیکھیں میں نے شروع سے کہتا ہوں یہ آئی پی پیس والے شگر مافیا آٹا مافیا سارے یہی لوگ تو ہیں سب یہی ہیں ان کو ان کو سرپرستی باہرتے ہیں ان کے خلاف جو ہے فیصلے کی جائیں یہ جو بڑے بڑے قوانی موجودہ حکومتیں اسی قوانی کی تحت جو انہوں نے پاس کیا ہے پنجاب حکومتیں اسی قوان کی تحت ان ان سب کا جو ہے گھیرہ تنگ کیا جائے تو یہ ملک بچے گا ورنہ آپ یقین کریں کہ خاکم بدھن آئندہ آنے والے ملک حالات جو ہے نا ملک اتنے خراب ہو جائیں گے کہ میں میرے پاس پھر اس کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں آپ کو تنجیہ دے سکتا ہوں حضرت صاحب میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں ہمیشہ بڑی رہنمائی فرماتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو بہترین تجیہ پیش کرتے ہیں ناظرین اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دن پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے بہتر ہو عوام کی خوشحالی کے لیے اور ہمارے ملک ایک سیاسی استقام کی طرف بڑے اس دعا کے ساتھ اپنے حسن زوانشاہ کو دیجئے اجازت پاکستان زندہ بات